سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں لیکن سولہ گھنٹے تو گزارے ہیں نا پانی نہیں پیا کھانا نہیں کھایا سولہ سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں دولو کوئی بھی کمرے میں نہ ہو تم تنہا ہو تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گی تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو اس سے پتا چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی چاریس پچاس سال کا ہو جائے مر اس کی بیوی مر جائے کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارہ نہیں ہے لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں بیوہ کی شادی ہو متعلقہ کی شادی ہو کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں دس دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کرنوں گا اگر میری بیوی مر جائے ابو حریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں سات دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں ایک ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا میں شادی کرنوں گا تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی شنوائی نہیں متعلقہ کی کوئی شنوائی نہیں اور کوئی جوان بھی دو چار بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں ہم لوگ اس کو رواہ دیں لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے وغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں کوئی حسن نہیں میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کے حفاظت کرو ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کے حفاظت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رو اپنے اخلاق ایسے بناو سپرنگ بن جاؤ سپرنگ جو فریشر کو قبول کر کہ نیچے چلا جاتا ہے نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو زلت میں عزت شکری ہوئی ہے ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا زلت اللہ کی رضا کے لیے زلت اٹھانے میں عزت شکری ہوئی ہے ہنہ لباس اللہ کون کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھڑوں گا مجھے غصہ آگیا میں نے اپنے کرتے پھڑنے کیوں کسی یہ پاگل تو کرے گا سمجھ دار دویدہ کرتا پھڑے گا اپڑا نہیں پھڑے گا اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو تمہارا لباس ہے اس کو تار تار کر دوں گالیاں دوں تھپڑ ماروں تو ایسا ہے جیسے میں اپنے کرتے کو پھڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھڑتی ہیں کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتے نظام ہیں علماریاں بنی ہوئی ہیں وہ اور ہینگر بنی ہوئے ہیں کریز خراب نہ ہو میں جب پڑتا تھا نا دہور تو سکول میں یا کالیج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا کہ میں اپنی سکول سے آ کر نا اب ہوسٹل میں کوئی اسریہ تو ہے نہیں نہیں کوئی نوکر تو اپنی اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے اس طریق کرنا اور کر کے پھر تیہ لگانا پھر سرانے کے نیچے رکھنا پھر اس کے اوپر سونا تاکہ